اسلام علیہ وآلہ وسلم سردارتے ہیں آپ دیکھیں جی انہیں ناظرین اس وقت مجود ہے مران خان صاحب کی مشیرہ علیمہ خان صاحبہ علیمہ صاحبہ آج خان صاحب کی کیسی طبیعت تھی اور کیا انہوں نے پیغام دی اپنی قوم کو اپنی عوام کو اپنی یوت کو نہیں ان کا تو میں نے پیغام بتا دیا کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ انصاف کا نظام اس وقت بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور ساروں کو انصاف کی جو کہ جو قانون ہے اس کے نیچے ہونا چاہیے اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے یہ تو انہوں نے بڑا واضح کیا ہے کہ ہر حکومت میں وہی لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی بڑی کوشش ہے کہ اس قسم کا جو مافیا کنٹرول کرنا اندر گروپس بن جاتے ہیں پارٹیز کے اندر انہوں نے اس پہ واضح کیا تھا کہ اس قسم کے گروپس پی ٹی آئی کی اس الیکشن میں نہیں بننے چاہیے ہیں آپ نے یہ بتا دیجئے گا کہ جو نو مہی والے واقعات ہیں اس پہ امران خان صاحب کو جیوڈیشل کر دیا گیا اس کو کیسا دیکھتے ہیں کہ آپ امران خان صاحب پر کوئی اور مقدمات تو نہیں بنائے دو سو دو مقدمات ہیں ایک سے نکالیں گے دوسرے میں ڈال دیں گے انہوں نے ان کو جیل سے نکلنے ان کی یہی کوشش ہے کہ وہ جیل سے نہ نکلیں آپ یہ مجھے بتا دیں اگر اس قسم کی آفر آئے خان صاحب نے کل بھی بتایا تھا جو ان کا کل کا بیغام ہے پھر سے دھوراتی ہوں انہوں نے کہا تھا دو ہزار بائیس میں باجبہ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ بننا کیا اتجاج کرنا حکومت گرانے کے لیے جو ان کی حکومت گرائی تھی اس کے اوپر جو آپ اتجاج اگر بند کر دیں تو کوئی نہیں تو آپ کے اوپر کیس بن جائیں گے تو انہوں نے بنا دیئے دو سو دو کیسز بنا کے جلدی جلدی ایک کیس سے نکال دیں دوسرے میں ڈال دیتے ہیں تو یہ انصاف تو نہیں ہو رہا نا عمران خان صاحب کو نظام انصاف سے کوئی توقع ہے کوئی انہیں امید ہے کہ کہیں سے کوئی انصاف مل سکے گا دیکھیں انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے انہوں نے ڈیل نہیں کی انہوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھا ہوا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی قانون ہے اس کو میں ہر کیس کو فیس کروں گا نہیں تو لوگ انہی انہی کیسز کی وجہ سے ڈیلیں کر کے جاتے ہیں انہوں نے کہا میں نے تو اپنے ملک میں رہنے میں یہ ظلم کے نظام کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا اور میرا میں کلمہ میں کلمہ میں یقین رکھتا ہوں لا الہ الا اللہ صرف اللہ کے آگے جھکوں گا جب وہ جھکنے کو ہی نہیں تیار کسی کے آگے تو جیل میں کہتے ہیں مجھے یہاں مجھے جیل بھی قبول ہے مجھے موت قبول ہے بنسبت اس کے کہ میں ظلم کے نظام کے آگے سر جھکاؤں آخر میں یہ بتا دی گیا عمران خان صاحب کے جو قریبی لوگ تھے جو توشہ خانہ میں ان کے وعدہ معاف گواہ بنے ان لوگوں کیا میسج دیں گی یا کیا پیغام دیں گی عمران خان کی بہن کی سیت سے دیکھیں میرا خیال ہے لوگوں کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں ان کی بیٹیوں کے اوپر آہ 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 ان کے تھریٹ جائے فیملیز کے اوپر تھریٹ جائے تو لوگ آہ بڑے کم لوگ ہوں گے جو اتنا مضبوط کھڑے ہو سکیں اور وہ یقین رکھیں کہ صرف اللہ کے آگے سر جھکانا ہے اور ظلم کے آگے نہیں جھکانا تو خان صاحب ایک قسم کا اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کھڑے رہو اور اللہ میں یقین رکھو تو اللہ ضرور مدد کرے گا بلہ اگر بیلٹ پر ہوا تو کیا لگتا ہے الیکشن ہو جائیں گے آپ کے خیال میں بیلٹ پر بلہ موجود رہا ہے یہ تو ہمیں کسی کو نہیں پتا یہ جتنے آپ لوگ اور ہم سارے یہاں پہ کھڑے ہمیں کیا پتا ہے اب بلہ اول تو لینا ہی نہیں چاہیے جب لے لیا تو واپس کرنے میں لوگ اتنی خوشیاں منا رہے ہیں حالانکہ پہلے یہ پوچھو کہ آپ یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں یہ تماشاں بنا رہے ہیں ایک الیکشن کا تماشاں بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کبھی لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں لوگوں کی کہانیاں سنیں کہ کیا کیا ظلم کر رہے ہیں جو ابھی تو جن کو ٹکٹ ایوارڈ ہوں گے ان کی بھی لوگ فکر کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہوگا پبلکلی آج کوئی خان صاحب نے پیغام دیا ہے عوام کے لیے آٹھ فروری کے الیکشن کے حالے سے کوئی میسیج کوئی پیغام انہوں نے صرف کہا ہے قانون کا کہ جب تک پورے سب لوگ جو ایلیٹ کیپچر ہے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے ایلیٹ کیپچر کہ ہر حکومت میں ان کے دھڑے آ کر بیٹھ جاتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا لیکن ان کے نمائندگی ہر دفعہ ٹکٹس لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اس مافیا کی سپورٹ کرتے ہیں تو ان کا یہ کوشش ہے اس باری کہ اس قسم کی مافیا سپورٹ پارٹیز کے اندر نہ آئے شکریہ شکریہ شکریہ